حضرت عمر بن خطاب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا جس کا لباس انتہائی سفید اور بال گہرے سیاہ تھے نہ اس کی حالت سے سفر کے آثار ظاہر تھے کہ جس سے سمجھا جاتا کہ یہ کوئی مسافر شخص ہے اور نہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ یہ مدینہ کا مقامی ہے برہن وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب آ کر بٹھا کہ اپنے گھنے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے گھنوں سے ملا لیے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں رانوں پر پرکھ لیے اس کے بعد اس نے عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اسلام کے ارکان میں صحیح یہ ہے کہ تم دل و زبان سے یہ گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات عبادت اور بندگی کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں نماز عدد کرو رمضان کے روزے رکھو اور اگر بیت اللہ کے حج کی طاقت رکھتے ہو تو حج کرو جس میں تو اس شخص نے کہا آپ نے سچ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیں اس شخص پر تاجیب ہوا کی سوال کرتا ہے گویا کی جانتا نہ ہو اور پھر تصدیق بھی کرتا ہے جیسے پہلے سے جانتا ہو اس شخص نے عرض کیا مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو ان کے فرشتوں کو ان کی کتابوں کو ان کے رسولوں کو اور قیامت کے دن کو دل سے مانو اور اچھی بلی تقویم و یقین اکو اس شخص نے عرض کیا آپ نے سچ فرمایا پھر اس شخص نے عرض کیا مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی اس طرح کرو گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ قیفیت نصیب نہ ہو تو پھر اتنا تو دھیان میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں پھر اس شخص نے عرض کیا مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اس بارے میں جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا یعنی اس بارے میں میرا علم تم سے زیادہ نہیں وہ شخص نے عرض کیا پھر مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجئے حافظ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اس کی ایک نشانی تو یہ ہے باندھی اپنی مالکہ کو جنے گی اور دوسری نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے جن کے پاؤں میں جوتا اور جسم پر کپڑا نہیں ہیں فقیر ہیں بکریاں چرانے والے ہیں وہ بڑی بڑی امارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر وہ شخص چلا گیا میں نے تو کچھ دیر توقف کیا اور آنے والے شخص کے بارے میں دریافت نہیں کیا پھر عفظ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی مجھے پوچھا عمر جانتے ہو یہ سوالات کرنے والا شخص کون تھا میں نے عرض کیا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائی ہے یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہارے پاس تمہارا دین سکھانے کے لئے آئے تھے شکریہ